موسیقی 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 اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیقی اور حارون کا رب ہے کہ رب موسیقی اور حارون میرا رب وہ ہے جو اللہ ہے اس نے کہا تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ تُو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی تو اس نے کہا نہیں میں اس کو خدا مانتی ہوں جو تیرے باپ کا اور تیرا اور میرا وہ اللہ ہے میں اس کو مرب مانتی ہوں اس نے جا کر اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ کنیز ہے کام کرنے والی جو میرے بالوں میں کنگا کرتی وہ تجھ کو خدا نہیں مانتی فیرون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اس کے دو بچے تھے ایک شیر خار بچہ تھا اور ایک دس یارہ سال کا بچہ تھا جو روایت ہے ایک روایت میں آیا کہ فیرون نے کہا کہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی تو اس نے کہا نہیں میں اس کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے وہ اللہ ہے اس نے کہا دیکھ ایک بار سامی کا برطل آیا اس میں تیل دالا اور اس کو خوب چلایا اور کہا کہ اگر نہیں مانے گی مجھے خدا تو تیرے بیٹے کو اس پہ ڈال دوں گا تیرے دس سال کے بیٹے کو اس نے کہا کہ میں اب بھی تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی میرا رب وہ ہے جو تجھے اور مجھے اور ساری کائنات کو بنایا واللہ اس ظالم فیرون نے اس بچے کو اس کے ماں کے ہاتھ سے چھین کر اگر تیل میں ڈال دیا وہ بچہ خوت ہو گیا پھر پوچھا بول اب کیا بولے گی تو اس نے جب دیکھا کہ بچے کی ہڈیاں سامنے آگئے اس کی آنکھ سے آسو نکلنا شروع ہو گئے تو بادشاہ فیرون نے کہا اب تو ڈر گئی اب بان لے مجھے خدا تیرے آنکھ میں آسو آگئے تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے آنکھ میں آسو میرے بچے کی موت کی وجہ سے نہیں یا تیری خوف کی وجہ سے نہیں میرے آنکھ میں آسو سے فسلی آئے کہ اللہ مجھے ایک ہی جان دیا اپنے دین پر خربان کرنے کے لئے اور پھر کہا کہ تیرے شیر خار بچے کو لے لوں گا اس کے سینے سے جھین لیا گیا تو جب بچے کو جو ساتھ اچھے ساتھ بہینے کا بچہ تھا جو اس کو آر اپ تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے اس بچے کو طاقت دی بولیں گی اس نے کہا ماں تو کہیں گے کہ تیرا میرا سب کارا پلائے تو اسے تیل کی طرف نہ دیکھ کہیں گے کہ میرا رب اللہ اس بچے کو ڈال دیا گیا تو یاد رکھو اللہ رب کا اینات ہے اللہ رزاق ہے اللہ غفار ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اور اللہ کے دربار میں کبھی بھی ظالموں سے اللہ انصاف کرتا ہے اور سلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ ہوتا ہے اور یاد رکھو وہ صحابی رسول کا واقعہ یاد آرہا ہے جب رومیوں سے جھن ہوئی حضرت عبداللہ دفع شامی تھے جن کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور انہیں کہا نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لے انہیں کہا میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس نے جیل میں ڈال دیا ایک پت کرداش رسم کی ایک مہیلہ کو اس کے پیچھے لگا دیا وہ جیل میں پھاتے تھے اس سے کہتے تھے کہ مجھے ہاتھ مت لگا تو خیر محرم ہے پھر بادشاہ نے بنایا ان کو اردہا کہ چلو میں تم کو ایک ایک اور آثر دیتا ہوں تم میری انگوٹی کو چھوڑو اس انگوٹی پر کچھ اور نشان تھا انہیں کہا یہ بھی نہیں کر سکتا یہ ہوت جو اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں صلاة و سلام پر تھے ان ہوتوں کو میں وہاں نہیں چھوڑ سکتا پادشاہ نے کہا میرے ماتھے کو چھوڑے میں سو صحابیوں کو آزار کر دوں گا انہیں کہا نہیں کروں گا پھر کہا کہ تین سو رہا کروں گا تو انہیں کہا تم پوروں کو رہا کرو تیرے ماتھے کو چھوڑا انہوں نے ماتھے کو چھوڑا اور جب راپس گئے تو خلیفہ حضرت عمر تھے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ عدیفہ کی پیشانی کو چھوڑا اور یہ وہ جو فیراؤن کی دربار کا واقعہ ہے جب شبہ میراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میراج پر جا رہے تھے تو پہاڑی میں آخاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خجبو آئی تو جبریل سے پوچھا یہ گون ہے تو کہا یہ وہ لڑکی ہے جس نے فیراؤن کے دربار بھی اپنے اولاد کو خربان کر دیا اور کہا کہ تُو میرا خدا نہیں اللہ میرا رہا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہمت اور حوصلے کو برسرار رکھو ان جلسوں کو مرافت کرنے کا یار کے درمیان میں آنے کا اہم پیغام یہ ہے کہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضباللہ و نعمال وکیل حضباللہ و نعمال وکیل و نعمال مالا و نعمال نصیر میرے عزیز دوستو درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس ہیں یہ بچارے ہسٹری نہیں معلوم ان کو ان کو ہسٹری نہیں آتی ابھی کل آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے موہن نے کہا چاکہ کہ اسلام بھارت میں انویڈر سے آیا ہم کو کل میڈیا والے لگنوں میں پوچھ ہم نے یہ کہا کہ موہن بھگوت جو ہے ہسٹری کو نہیں جانتے موہن بھگوت جو ہے ہسٹری کو نہیں جانتے ہم نے ان سے کہا کہ اسلام اس ملک میں اسلام اس ملک میں بادشاہوں کے وجہ سے نہیں آیا اسلام اس ملک میں آیا تو صوفیوں کی اور تجارت کرنے والوں کی وجہ سے آیا اور ہم نے ان کو کون بھگوت سے ہم نے پوچھا کہ اسلام اگر آیا تو ویسے ویس میں آیا اور کس نے کہا معلوم آپ نے اسلام بادشاہوں سے اسلام بھارت میں نہیں آیا کس نے کہا معلوم آپ کو معلوم موڈی جی نے کہا ہاں سات بچ کے تیرہ منت کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ کیرل کے تریسو ڈسٹرک میں چیرامن جمعہ مسجد کو عرب کے تجارت کرنے والوں نے بادشاہوں نے نہیں تجارت کرنے والوں نے چیر سو انموڈیس ایسوین نے مسجد کو بنایا اور کہا کہ بھارت کی پہلی مسجد موڈی جی آپ جھوڑ بول رہے ہیں یا مہن بھگوڑ جھوڑ بول رہے ہیں آپ دونوں بڑھ کے تذویہ کر لو ہمارا مانتا ہی ہے کہ اسلام بھارت میں تلوار کے زور پر نہیں آیا محبت کی بنیاد بن کر آیا چوبادشاہ آئے عظوم کے مگر وہ اسلام سن کا کیا رشتہ بادشاہ تھی حاجہ غریب نواز آئے دین لائے دعوتی مگر ان لوگوں کو مسلمان دیکھتے کہ نہیں تم بھارت کے نہیں ہو اب ان کا جواب اور ایک ہمارے پاس ہے میں نے علماءوں کے پیروں کے پاس بائٹن سنا کہ سارے کائنات کے اپا کونے حضرت آدم علیہ السلام ہے ہمارے سب کے ڈیٹی ہیں پیتاجی ہیں وہ جب جنت سے نکلے تو کس ملک میں خدم رکھا انہوں نے کس ملک میں رکھا بھارت میں رکھا تو یہ بارتی سرزمین ہوئی نہیں ہوئی ہوئی نہیں ہوئی تو دھرنا کی اس بات کا پیارے دھرنے اور خبرائے کی ضرورت نہیں ہے ہمت سے کام کریں